موسیقی 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 دیکھا کرتے تھے ابھی نہیں دیکھتے تو معلوم نہیں ہے نہ میں نے سنیتہ مارشل کا کوئی ڈراما دیکھا ہے نہ میں نے ان کے شوہر کا لیکن اس بندے کی گفتگو میں مجھے ایک لوجک نظر آئی ان سے جو خاتون ہے جو میزمان تھیں انہوں نے پوچھا کہ جی اگر آپ کی بیٹی باہر کے چلی جاتی ہے اور وہ واپس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کا مذہب اختیار کرنا چاہتی ہوں تو کیا کریں گے آپ تو انہوں نے بڑا ڈیشن جواب دیا انہوں نے کہا جی پہلے تو انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے ظاہر ہے کہ یہ ہر آدمی کا حق ہے میں اپنی بیٹی کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کہ میری بیٹی ناممکن ہے کہ وہ کسی اور مذہب میں جائے کیونکہ جو تربیت ہم نے کی ہے مسیحت جو سچائی ہے جو حقیقت ہے اور ہمارا جو خدا ہے وہ زندہ خدا ہے تو ہماری بیٹیوں کو کئی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ان کا بھی رائٹ تھا انہوں نے یہ بات کی میں ان کی اس جملے کی عزت کرتا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ جلاب میں اپنی بیٹی کو بٹھاؤں گا میں اس کو سمجھاؤں گا اور اس کو بتاؤں گا سچائی کیا ہوتی ہے یہ بھی ایک لوجیکل بات ہے جیسے اگر میری بیٹی یا کسی اور کی بیٹی کسی غلط ٹریک پر جاری ہے تو مابب کیا کرتے ہیں وہ بیٹھ کر سمجھاتے ہیں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس کے بندے کا پاس لوجیک ہے اکل ہے لیکن یہ جو خاتون ہیں ان کی بھنگیاں دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں اور آپ ماں ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ مسلمان رہیں گے اور اس پر آپ فقر کر رہی ہیں تو پھر آپ کو اپنے اوپر تو شرم آنی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی اسلام قبول کرنا چاہیے آپ نے صرف دکھاوے کے لیے جھوٹ موٹ کے لیے مسیحیت کے لبادہ ہڑا ہوا ہے کہ جی میں مسیح ہوں کیونکہ آپ جو آپ کا ایمان کا حصہ ہے وہ اس صورت میں نظر آتا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں آپ خود اس پر فخر کرتی ہیں کہ جی میرے بچے جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے اور وہ ان کی صحیح تربیت ہے تو اگر ان کی صحیح تربیت ہے تو آپ کی غلط تربیت ہے تو یہ بہت ہی بے وکفانہ باتیں ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں اور آپ کو کس نے کہا کہ آپ مسیح ہیں آپ کو مسیحیت کا پتہ نہیں ہے اگر آپ کو مسیحیت کا پتہ ہوتا تو آپ یہ حرکتیں نہ کرتی چلے یہ تو خدا تعالی کے اس میں ہے کہ وہ مذہب کو نہیں دیکھتا اس کی جو رحمت ہے اس کی جو برکت ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی انسان پر ہو سکتی ورنہ ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں سارے مسیح جیسے میں کہتا ہوں جی مسیح ہم سچے ہیں تو اس کی برکتیں صرف ہم پر نہیں اس کی برکتیں جو ہیں وہ ہندووں پر بھی ہیں اس کی برکتیں مسلمانوں پر بھی ہیں اس کی برکتیں بودھزم کے لوگوں پر بھی ہیں اس کی برکتیں ان پر بھی ہیں جو خدا کو گالی دیتے ہیں کیونکہ وہ رحیم اور غفور خدا ہے تو اس لیے اس کے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں لیکن نجات کے لیے جو ہم جب دنیا سے جب جائیں گے اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ ہمیں بچائیں گی ہمیں نجات دلائیں گی اس پر ہمارا ایمان ہے تو میں اب کیا ہے اس خاتون کے حوالے سے بات کروں دوستوں نے مجھے کہا تھا تو میں نے کہا چلیں میں ویڈیو بناتا ہوں تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کیسے کیسے نمونے پڑے ہماری کمیونٹی میں God bless Thank you